اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں فرانس کے صدر میکرون نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستا خانہ حق کے پبلش کیے تھے اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں دوہین امیز کلمات جو ہیں وہ اپنی گورنمنٹ کے وال پر لگائے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاکے انہوں نے پبلش کیے وہ کیوں کیے کیونکہ ان کا ایک ٹیچر تھا سکول ٹیچر تھا پیٹی سیمیول اس کو قتل کیا تھا چہچینیا کے ایک مسلمان نے کیونکہ اس نے نبی کریم علیہ السلام کے خاکے پبلش کیے تھے بلاس فیمی کی تھی تو اس کو پھر انہوں نے شہید کر دیا تھا اور اس جو غازی ہے جو شہید جو انہوں نے کیا تھا اس کا جو جسد اطہار ہے وہ واپس جب لائے گیا چہچینیا میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس پر کیسا عرد عمل کیا انہوں نے چہچینیا نے اس کو اپنا قومی ہیرو تسلیم کیا اور اتنے زیادہ لوگوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ اس پر اشش کرنے لگی کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی شہادت نصیب فرما آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اللہ تعالیٰ کے پیارے سے اپنی محبت کا اظہار کیا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اللہ تعالیٰ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اس حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی اولاد سے اس کے والدین سے تمام لوگ اس سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو یہ دیکھیں اس کے بھی تو گھر والد تھے اس کے تو بین بھائی ہوں گے یہ بھی تو ایک گھر رکھتا ہوگا ہے لیکن اس نے اپنی سب کچھ جو ہے وہ اپنے نبی کریم رعف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم پیغمبر اسلام پر فدا کر دی اور چیچینیا کا جو گستاختہ اس کو جہنم واصل کیا اور پھر ان لوگوں نے اس بندے کو شہید کر دیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی ایسا جذبہ ایمانی نصیب فرمائے اور ایمان میں حرارت نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ